سلام علیکم سٹوڈنٹ ایسے آپ سر آج ہم اپنے سٹوڈنٹ کے لیے کچھ نیو جو ہے لے گئے نیو کیا ہے ہی آپ پر سپیشلی میکٹرک سٹوڈنٹ میکٹرک سٹوڈنٹ سے جب میکٹرک کرنینا ہے اور امید ہے آپ سب اچھے مارک سے میکٹرک کریں جن سے دعا بھی ہیں جب آپ میکٹرک ایکزیم دینے لیے اس کے بعد آپ کونسی فیلڈ میں جا سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان فیلڈ کے ایبی ویڈ آنے چاہیے یعنی کہ جیسے آپ آئی سی ایس کر رہے ہیں ایف ایسی کر رہے ہیں آپ بی ایسی کر رہے ہیں کچھ بھی ورک کر رہے ہیں تو آپ کو ایڈنس پتا تو ہو کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں ان کے اندر آپ کن کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور کس طرح سٹڈی کر سکتے ہیں بسیتے لیے یہ ہر جو ورڈ ہیں جیسے بی اے جیسے ایپ ایسی جیسے ایم ایسی جیسے بی ایسی ان سب ورڈز کا ایبی ویڈ پورا پورا ان کا نام اسی کے لیے بنتا ہے ان نام کو اگر آپ پہچاندیں تو آپ خود ہی سمجھیں گے کہ آپ نے سٹڈی کیا کرنی ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہمارا جو پوائنٹ ہے میٹری کے بعد جو سٹڈنٹ اٹیمٹ کرتے ہیں وہ ایف اے یا ایف ایس سی ہے اس کے علاوہ آئی سی ایس بھی اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایف اے کی ایف اے جو ہے بیسیکلی یہ آرس سیڈنٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایسے سیڈنٹس جن کا میٹری جو ہے وہ آرس کے اندر ہو تو وہ ایف اے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سائنس سیڈنٹس اور یہ ایک اور ایمارٹر کا سائنس سیڈنٹس بھی اگر فیلڈ چینج کرنا چاہیں وہ آکے جانا چاہتے ہیں کسی اور فیلڈ میں تو وہ بھی اپ اے کر سکتے ہیں الانٹر میڈ میں ٹھیک ہے ایف اے کر سکتے ہیں ایف اے کروڑی مالڈ ہے فکل ٹیم آف آرٹس جس کے اندر ہم ڈسکس ہی آرٹس پر کرتے ہیں آرٹس لبس تو اسی طرح جب آپ اے کریں گے تو بھی آپ گریہشن کریں گے گریہشن میں ہوتا بی اے ایپی پیم ہے بیجلر آف آرس یعنی کہ آپ بیجلر کر سکتے ہیں آرس میں تو اب جو پنگ سٹورینٹ میٹری کے بعد آر سبجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایپی کریں گے فیٹیلٹی آف آرس بھی وہ بی اے کریں گے بیجلر آف آرس بھی وہ ایپی کر سکتے ہیں ماسٹر آف آرس اور یہ جو ہے ان کا سپیسیفک سبجیکٹ کے اندر ہوگا اور سپیسیفک سبجیکٹ اس میں موسٹی جو کومن ہیں انگلیش ہے اسلامیات ہیں اردو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے جنرل سائنس جو ہے اس کے اندر آدھتی ہے اس کے علاوہ سیاسیات ہیں نفسیات ہیں تو یہ بہت سے جو ہے اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں اچھا اب ایک اور بار جنگ سٹورینٹس نے ایپی کیا رہا ہے ٹھیک ہے وہ آکے اور جا سکتے ہیں اب کچھ ٹرمز یہاں پر مس ہوگی لائک جیسے ہم بات کریں آئیپون ٹھیک ہے تو آئیپون جو بیسیکلی ہے کومنس کے حوالے سے ہے تو کومنس میں آپ بزنس ایس ایس ایڈمیسٹریشن فائنینس ایک آنومی اس کے اندر کرتے ہیں اب آئیکون کرنے واڑے سٹورینٹ جو ہے وہ بی کومن کرسکتے ہیں یعنی کہ بی چیلی کومنس ٹھیک ہے میٹری کے بعد آپ پہلے آئیکون کریں اگر آپ نے بیسنس فائنینس بیککنگ لائن میں جانا ہے تو آپ بی چیلی کے بعد پہلے کریں گے آئیکون آئیکون کے بعد آپ کریں گے بی کومن بیچولین کومنس اور اس کے بعد two terms ہیں ایک ہے ایم بی اے اور ایک ہے ایم کام تو بات کرتے ہیں ایم کام ایم کام سپلی ہے ماسٹر ان کامرنس اور ایم بی اے ہے ماسٹر او بزنس ایڈمینسٹریشن تو آپ بزنس ایڈمینسٹریشن کے اندر جو ہے وہ ماسٹر کر سکتے ہیں اب اس کے لئے بات کچھ سوڑنس جیسے کہ ایف اے یا آئیکن کرنے والے وہ بی بی اے بھی کر سکتے ہیں بیشلر او بزنس ایڈمینسٹریشن تو یہ بھی ایک جو ہے وہ یونیک جو ہے وہ آپ آ رہی ہے کہنے آپ کلاس تو آپ جو ہے وہ بی اے کی جگہ جو بی اے کرنے والے ہیں وہ بی بی اے بھی کر سکتے ہیں بیشلر او بزنس ایڈمینسٹریشن تو یہ تو ہو گیا کارٹس کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ سائنس کے بارے میں اب سائنس ٹورنٹس اور اس کے لئے ایک کنڈیشن نیسیسری ہے بیٹا جیسے میں نے اے فے کان کے سائنس ٹورنٹ میٹرگ کرنے والا اور آرس کرنے والا وہ اے فے کر سکتا ہے لیکن 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 فسی جو ہے وہ سیگھو پسیگھو جس کا میٹرگ سائنس میں ہوگا وہ سیڈنٹ کر سکتا ہے فسی ابھی بیڑ ہے فکلٹی آف سائنس کلٹی آف سائنس ٹھیک ہے اب اس پہ جو جو ہیں وہ آ رہی ہے اب فسی میں آپ جیسے آپ بات کریں بھی انجیلل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے لئے بھی انجیلل بھی کر سکتے ہیں انجیللل پر جو نیل آپ کا جو ہوگا وہ میٹھ فزیکس اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہاں پر رکھیں گے میٹھ فزیکس اینڈ کیمیسٹری اور میٹھیکل جو آپ کریں گے پری میٹھیکل فسی پری میٹھیکل تو اس میں آپ رکھیں گے میل سجیکٹ آپ کا بائے ہوگا باقی فزیکس اور کمیسٹری ساتھ ہے اسی کے علاوہ ہم جو ہے فسی کے علاوہ آئی سی ایس بھی کر سکتے ہیں آئی سی ایس جو ہے وہ بیسیکلی کمپیوٹر سائنس کے سری ہے اب میٹھیک سائنس سے کرنے والا بچہ چاہے اس میں بائے ہو رکھی ہے وہ آئی سی ایس کر سکتا ہے لیکن میٹھیک کرنے والا سورینٹ جس نے کمپیوٹر سائنس رکھی ہے میٹھیک کے اندر وہ فسی انجینیک یا میڈیکل جو ہے میڈیکل کے حوالے سے انجینیک میں بھی وہ جا سکتا ہے انجینیک میں وہ جا سکتا ہے لیکن وہ میڈیکل کے اندر نہیں جا سکتا میں رویٹ کرتا ہوں اپنی بات کو ایسا سورینٹ جس نے کمپیوٹر سائنس میں کی ہے میٹوئٹ میں وہ ایسی پری انجینی اور آئی سی ایس تو وہ کر سکتا ہے لیکن وہ ایسی پری میڈیکل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو آئی سی ایس کمپیوٹر کے حوالے سے اب ایسی کے آگے بات آتی ہے بی ایسی بیچلر آر سائنس اور اس میں بھی جو ہے وہ انجینی کے میٹمیٹکس کے سبجیکٹ ہوں گے اور بیالوجی سورینٹ کے زوالوجی پورٹنی اس طرح کی سبجیکٹ ہوں گے پھر بات آتی ہے ایسی ماسٹر اور سائنس تو ہم جو ہے وہ ماسٹر کر سکتے ہیں سائنس میں اور آئی سی ایس کرنے والا بی سی ایس یا بی ایس سی ایس کر سکتا ہے اور اسی طرح ایم سی ایس یا ایم سی ایس یا ایم سی ایس یعنی کے کمپیوٹر سائنس کے بالے سے پسارا ہوتا اب ایسے سورینٹ جو ایسی کے اندر ہائیس مارکس لیتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ ایسی کے بار بی ایسی نہیں کریں گے وہ ایسی کے بار ڈائرینٹ جو آپ کریں گے ایم ڈی بی ایس اور ایم ڈی بی ایس کیا ہے بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری جب آپ ایم ڈی بی ایس کرتے ہیں پھر آپ ماسٹر یا سپیشلائزیشن کی طرف چاہتے ہیں اور پھر آپ سپیشلیسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ بنتے ہیں تو وہ آگے فردھر آپ کو شڑی کرنی پڑے گی جس سبجیک کو آپ چھنا چاہیں گے تو میرا بیٹا اس کے علاوہ ایم ڈی بی ایس کے علاوہ ڈی فارمیسی ہے سورینٹ جو ہے وہ ڈی فارمیسی کر سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں میڈیکل سورینٹس کے لیے تو آپ ڈی فارمیسی کر سکتے ہیں ڈی فارمیسی کے بعد آپ ڈاکٹر آف فیسیو تھرابیسٹ ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بی ڈی ایس جو ہے وہ بیچلر آف اینیمل اینیمل ایٹری سائنسی جو ہے وہ آپ وہ کر سکتے ہیں یہ کہہ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ ایسا اینیمل ڈاکٹر آف بر کر سکتے ہیں تو یہ سارا جو ہے وہ سائنس کے حوالے اب دو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کچھ الگ بھی آرہے ہیں یہاں پر تو ان کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں اب ایسی ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے جو کہ ایگری کلچر سے تعلق رکھتے ہیں تو ایف ایسی کرنے والا ایف ایسی پری میڈیکل کرنے والا جو سٹوڈنٹ ہوگا فکرٹی آف سائنس این کوئی میڈیکل وہ جو ہے بیچلر انسائنس این ایگری کلچر اور ماسٹر آف انسائنس این ایگری کلچر یعنی بی ایسی ای ایچی ہے ایم ایسی ایچی ریپیزنٹ کر رہے ہیں ایگری کلچر کو تو آپ یہ کر سکتے ہیں اب ایمپورٹن بات آئی ٹی سٹوڈنٹ کے لیے آئی ٹی لورز جو آئی ٹی انفرمیشن تکنالوجی جس فیلڈ میں جانا جاتے ہیں تو میرا بیٹا آئی ٹی گرہ ایک انفرمیشن تکنالوجی کے حوالے سے ہیں ڈی آئی ٹی ڈیپلومہ آف انفرمیشن ٹکنالوجی اینڈ ایم آئی ٹی ڈیپلومہ آف انفرمیشن ٹکنالوجی ہمیشہ آپ سٹڈی پردر کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ٹرمز آ رہی ہیں جو کہ سٹورنٹس کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان یونیک سٹورنٹس کے لیے جو اپنے کیلبر کو ہائی سے ہائی بنانا چاہتے ہیں سی سی ایم ایس ایس کو سٹیپائی نینٹ برگ اسوشیئٹ یہ آپ کے پراملہ آف انفرمیشن یہ ہے سی اے چارٹن اکاونٹنٹ ٹک ہے تو یہ جو ہے وہ کاؤونٹنٹ جو آپ بننا چاہے تو اس کے لیے ہے سی اے سی سی اے سی اے سی اے سی اے سی اے سی اے سرٹیفائیڈ چارٹن اکاونٹنٹ اور اس کے بعد بات آتی ہے اپورٹنٹ ٹرم ہماری سی ایس ایس جس سے آپ ایڈیشنل کمیشنر جو ہے اے سی لگتے ہیں اور یہ ای بیل ہے سی اے سی ایس ایس جو ہے جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ سٹیڈنٹ اس کو جو ہے وہ پنا سکتا ہے اور یہ توسنیٹ مینن کہ آپ جو ہے وہ ہارڈ ورک نہیں ہیں آپ ہارڈ ورک ہیں آپ پنا سکتے ہیں کرنا چاہیں تو تو میرا بیٹا یہ آج کا جو ہمارا بیسیکلی سارا ورک تھا وہ سٹیڈنٹ کی گارڈنگ کے مالے سے اس کے علاوہ مور گارڈنگ آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے میرے چینل پر مجھے سبسکرائب کریں اور اس سے پیسٹن کر کے مجھے بتائیں میں آپ کو اس کے حوالے سے اگرائی کروں گا تو اس کے حوالے سے آپ کو بہر قائم ملے گی قطر کے لئے اللہ حافظ شکریہ